بلدیاتی الیکشن میں حکمرہ جماعت نے شکست اسلیم کر لی شوکت یوسف زی نے تحریک انصاف کی شکست کی وجہ بھی بتا دی کہا بلدیاتی انتخابات میں مہنگائی ہماری شکست کبائیس بنی اگلے دو تین مہینوں میں مہنگائی کم ہو جائے گی شوکت یوسف زی نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ مشکلات مہنگائی کی وجہ سے ہو رہی ہیں شکر ہے کہ حکومت پر کوئی کرپشن کا ازدان نہیں مگا مہنگائی ایشو ہے بلکل ہے لوگوں نے پہلے سے بھی کہا کہ مہنگائی ہے ہمیں چیز کا احساس بھی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تین چار بہنوں میں مہنگائی کا گراف نیچے آ جائے یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ کم ہوا ہے اگر کئی پہ ہم آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے بلکل ہم میں مانتا ہوں کہ جہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا ہے شکر الحمدللہ تحریک انصاف کی اس حکومت کے اوپر کوئی ایزی لوٹ کا الزام نہیں ہے کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے کوئی بڑا سکینڈل نہیں ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لئے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو آئندہ آنے والے سبر پختنخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے دوران فائرنگ اور ہنگامہ آرائے کے واقعات میں سات افراد جانے گوا بیٹھے جیت کا جشن بنانے والا جے یو آئی کانسلر اپنی ہی گولی کا نشانہ بن گیا کرک باجور کوہارٹ لکی مروت میں فائرنگ کے واقعات سے خوف و حراس پھیل گیا نوشہرہ میں پرویز خطک کبیز خطک کے بیٹے نے جدید اسلحے سے فائرنگ کر دی سبر پختنخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت پی ٹی آئی کو بڑا دھچکہ لگ گیا میر پشاور سمیت کئی مقامات پر اپسٹھ شکست حکمران جماعت کے حصے میں آئی اب تک جے یو آئے ایف چونسٹھ میں سے انیس تحصیلوں میں آگے ہے مردان میں عوامی نیشنل پارٹی نے میدان مار لیا کچھ دیر پہرے تک تحریک انصاف کو پندرہ تحصیلوں میں سبقت تھی آزاد امیدواروں کو بارہ اور عوامی نیشنل پارٹی کو آٹھ تحصیلوں میں برطری مل گئی جماعت اسلامی تین مسلمی قنون اور تحریک اصلاح پاکستان دو دو تحصیلوں میں آگے ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی